ائر سرکٹ بریکر ائر سرکٹ بریکر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانگا کہ ائر سرکٹ بریکر کیا ہوتے ہیں ان کو جب ان کی کانسٹرکشن کیا ہوتی کیسے ہوتی ہے اس میں کون کون سی پروٹیکشنز ہوتی ہیں اس کا ورکنگ پینسپل کیا ہے ایسی بھی بیسیکل ایک ڈیوائس ہے جو کہ سرکٹ کو میک یا بریک کرنے کے لئے کام ہوتی ہے مینوالی یا پھر ریموٹلی فیزیکلی اگر ہم اس کی کانسٹرکشن دیکھیں گے ایکسٹرنلی تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی جس میں نمبر ون پوش بٹن ہے نمبر ٹو آف کا پوش بٹن ہے نمبر ٹو آن کا پوش بٹن ہے نمبر ٹھری مین کونٹیکٹ پوزیشن انڈیکیٹر ہے یہ ڈیفرنٹ نمبرز میں نے یہاں پر لیبل کیے ہیں بریکر کے اوپر یہ ایک ایسی بی کی پکچر ہے تو نمبر فور انرجی سٹوریج میکنیزم اسٹیٹس جو نمبر فور آپ کو شو ہوا ہے یہ آپ کو اسٹیٹس بتاتا ہے کہ جیسے ہمارا سپرنگ چارج ہوتا ہے تو وہ یہاں پر لکھاوا جاتا ہے چارج ہے یا چارج نہیں ہے نمبر فائف جو ہے ہمارا ریسیٹ کا بٹن ہے نمبر سکس لیڈی انڈیکیٹرز ہیں نمبر سیون کنٹرولر ہے یہ کنٹرولر ہے جو کہ ایسی بی کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو کنٹرول اٹس ٹرپنگ میکنیزم یعنی کہ کتنے جو سیٹنگز ہوتی ہیں ایسی بی کی وہ ہم اس کنٹرولر کی مدد سے سیٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں میں نے یہاں پر لکھتی ہیں تو مایکرو لوجیک کیا ہے مایکرو لوجیک بیسیکل یہ کنٹرولر ہے جو کہ ایسی بی کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ سیٹنگز ڈالتے ہیں یعنی کہ لونگ ٹائم کرنٹ سیٹنگ یعنی کہ جو اوورلوڈ کی کرنٹ کی سیٹنگ ہوتی ہے اس کا ٹائم ڈیلے شورٹ سرکیٹ کرنٹ کی سیٹنگ اس کا ٹائم ڈیلے اور جو ہے انسٹینٹینیس کرنٹ کی سیٹنگ اور اس کا ٹائم ڈیلے تو یہ ساری سیٹنگز یہاں جو آپ کو بلو کلر کی سوچیز نظر آ رہے ہیں یہاں سے ہم سیٹ کر سکتے ہیں مایکرو لوجیک کے ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں 2.0A 2.0E 5.0 اس میں جو فرسٹ نمبر ہے یعنی کہ 2 یا 5 یہ شو کرتا ہے یہ پروٹیکشن کی ٹائپ کونسی ہے 2 means basic type 5 means selectable types تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں اور جو پوائنٹ کے بعد 0 ہے 0 شو کرتا ہے اس کنٹرولر کی جنریشن کو اور جو A یا E یہ جو ہوتے ہیں یہ آپ کو type of میجرمنٹ کو شو کرتے ہیں کہ کس type کی میجرمنٹ ہے اگر A ہے تو وہ ایمپیرز کی میجرمنٹ ہوگی اگر E ہے تو وہ انرجی کی میجرمنٹ ہوگی تو اس کنٹرولر کی مدد سے ہم اپنے ACP کی ڈیفرنٹ سیٹنگز کو سیٹ کر سکتے ہیں اب سیٹنگز کس طرح سیٹ کرتے ہیں کتنی سیٹنگز سیٹ کرنی چاہیے وہ کون کون سی سیٹنگز ہم ACP میں سیٹ کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے long time pickup یعنی کہ جس کو ہم overload کی protection بھی کہتے ہیں اور نمبر 2 ہے long time delay یعنی overload کا delay نمبر 3 short time pickup اور 4 پہ ہے short time delay اور 5 پہ ہمارا پہ instantaneous protection تو جو long time pickup ہوتا ہے یہ basically overload protection ہوتی ہے یعنی کہ جو بھی ہمارا let's suppose breaker 100 ampere کا ہے اور ہمارا load جو ہے وہ 70 ampere ہے تو ہم retweet current سے اس کی اتنی پرسنٹ پہ اس کو سیٹ کر دیں گے اور long time delay ہوتا ہے اس سے جب وہ ہم نے جو long time current سیٹ کر دیا تو وہ اس سے زیادہ کو overload consider کرے گا اور long time delay جو ہم سیٹ کریں گے اس کو idmt کا اس سے دیکھتے ہوئے اس پہ tripping کرائے گا تو جتنا زیادہ current ہوگا idmt میں کیا ہوتا ہے اتنا کم time لیتا ہے تو ہم long time delay یہاں سے ایسے selector سے سیٹ کر دیتے ہیں short time pickup long time pickup کے بات ہے short time pickup یعنی کہ اگر کو short circuit fault آتا ہے تو کیا ہو تو short circuit basically جو ہم سیٹ کرتے ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں 3 to 6 times اس میں different options ہیں normally جو ہم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ 3 to 6 times پہ rated current کے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں time delay کم ہوتا ہے جو short time delay ہوتا ہے وہ miliseconds میں ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 0.1 second یعنی کہ 100 miliseconds select کیا ہوا ہے تو جب بھی short circuit current آئے گا تو اتنی دیر میں یہ tripping کرا دے گا number 4 ہے instantaneous pickup instantaneous pickup instantaneous pickup میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا current ہے وہ normally 6 times سے greater پہ ہم instantaneous pickup کو set کرتے ہیں کہ جیسے ہی اگر 6 times سے severe fault آیا rated current کے 6 times سے تو وہ فوراں سے without any delay tripping کر آ دے تو ہمارا ACB کیا ہوگا without any delay trip ہو جائے گا تو یہ ACB کی different settings تھی ACB کی جو working principle ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر جیسی context make ہوتے ہیں تو اس کے اندر arc بنے ہوتے ہیں جو arc produce ہوتی ہے ان arc cutes میں move کرتی ہے تو وہ by lengthening and cooling with the air اس کو arc co-inching ہو رہی ہوتی اس وجہ سے اس کو air circuit breaker کہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو air circuit breaker کیا ہے اس کی جو settings ہیں protection کی وہ بتائیں اور air circuit breaker کا working principle بتایا اپنے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو air circuit breaker auxiliary context کے بارے میں بتاؤں گا کہ auxiliary context کون سے auxiliary context کے مدد سے ہم اپنے acb کو remotely on off کرا سکتے ہیں اس spring motor کے مدد سے charge کر سکتے ہیں with external supply یعنی کہ ہم اگر PLC کے through اس کو control کرنا چاہے تو relay کے through ہم اس کو supply دے کے on off کرا سکتے ہیں charge کر سکتے تو جو spring charging motor ہے یا on off کے context ہیں یا پھر جو ہمارے indication کے context ہیں یہ سب auxiliary context کلاتے ہیں یہ میں آپ کو اپنی next ویڈیو مبتوں گا